آج ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شفاہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بتا رہا ہے ہر چیز زہر بھی یہاں پہ پہ ہو رہا ہی مل رہا تو یہ جو پیاری سی چیز ہے جس کا نام ہے شہد جو کہ ہر گھر میں ہوتی ہے بچوں سے لے کے بوڑوں تک یہ بہت زیادہ مقبول بھی ہوتی ہے اس کے فوائد بے انتہاشہ ہوتے کیونکہ انٹی آکسیڈن میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کے جو بوڈی کے ٹاکسنز ہیں یہ بوڈی سے نکالنے بھی مفید ہوتے لیکن شفاہ یہ نہیں پتا کہ اس پر اسے سچا کون ہے اس پر جیٹا کون ہے مارکٹ میں جائیں کسی بھی سپر سٹور میں جائیں وہاں پر آپ کو سینکھڑوں کی تعداد میں بوٹل نظر آئیں گی اچھا اس کے اندر آپ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اگر فرض کریں ایک بوٹل ہے دھائی سو رپے کی ٹھیک ہے دھائی سو رپے کی بوٹل ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں آر یہ نہیں ہوگا جو مہنگی والی ہے وہ لے لو وہ شاید اچھا ہو پھر اس کے اندر کئی ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو آگ لگاؤ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا تار دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو نکالیں تو اس کا تار نہ ٹوٹے اور بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن ٹوٹکوں سے اچھا کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا چھتا بھی جو ہوتا ہے وہ بیچ میں ڈال کے وہ بھی کہ دیا جاتا ہے اچھا باقی کچھ جگہوں میں جاتے ہیں ریسٹوران میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایکزیکٹلی شہد کا ویسے آپ کو چھتا بھی دیتے ہیں کہ جی تازہ شہد آپ کو چمت سے نکالے فلانی مکھی کا چھوٹی مکھی کا بڑی مکھی کا اکثر ایسا ہوتے ہیں میرے اپنے بہت سارے فرینڈز وہ جب کسی شمالی ریاکجات کا جب روک کرتے ہیں وہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو آتے ہوئے نا شہد کی بوت لیں لیتے ہیں ڈبے لیتے آتے ہیں کہتے ہیں جی راستے خود میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی راستے میں بچے بیٹھے ہوئے تو یہ صحیح شہد ہے آج کے شو میں ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ اصلی شہد کیسا ہوتا ہے نکلی شہد کیسا ہوتا ہے خصوص طور پر آج کل تو میں نے ویڈیو دیکھی جناب محسن بھٹی صاحب کی جو کی فود ایکسپورٹ میں ہے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو نکلی شہد بیشنے والے ہیں نا انہوں نے اب نکلی طریقے کار بھی جات کر لیا ہے اور پھر آپ کو بتاتے کہ جی آپ نے اگر تیسٹ کرنا ہو کہ آپ کا شہد اصلی ہے یہ نکلی تو آپ کو یہ تیسٹ بتا دے گا وہ تیسٹ بھی نکلی ہوتا ہے اندازہ کریں اس دنیا میں کیا اصل ہے تو جناب محسن بھٹی صاحب پراہراست اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں تو بھٹی صاحب یہ تو آپ کاروبارٹ تھپ کروانے جا رہے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے بڑی ایک انڈسٹری لگا لیا ہے جالی شہد کی تو ذرا بتائیے اس بارے میں ہمیں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں شہد اتنا پیدا نہیں ہوتا جس سے کئی گناہ زیادہ بیچا جاتا ہے اور جو باقی ڈیفرنس ہے وہ نکلی شہد صحیح آئے گا اچھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور جو آپ ادھر سے اکثر آپ آتی بار جو شہد لے کے آتے ہیں اگر کبھی آپ اس کے بیک اینڈ پہ چل جائیں تو انہوں نے بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے ہیں جہاں شہد کی مکھیاں پالی جاتی ہیں اور ان کے قریب ہی گوڑ کا شیرہ رکھا ہوتا ہے وہ اتنی ہارڈا رام مکھیاں ہیں کہ وہ وہاں سے اٹھیں گی وہ کہیں پھلوں پہ نہیں جائیں گی پھولوں پہ نہیں جائیں گی ادھر سے شہد وہ گوڑ کے شیرے سے وہ کولیکٹ کریں گی اور لا کے ادھر شہد بنا دیں گی وہ دیکھنے میں اصلی ہی لگے گا ہاں ویسے ٹیکنیکلی تو وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ ہے تو مکھی کہی ہاں اب اس کے علاوہ پھر بہت سے برینڈز ایسے آگئے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کون سیرپ کون سیرپ لیں گے اس میں شہد کا ایس ایس ڈالیں گے اور اس سے شہد بنا کے دے دیں گے اور لوگوں کو یہ کہیں گے کہ اس کو آپ چیک کر کے دیکھ لیں کہ یہ یہ اس کے طریقے ہیں اور وہ سارے جالی ہیں طریقے صحیح اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ اصل طریقہ کیا جالی طریقہ کیا آپ نے تو یہ بھی بتا دی کہ جالی شہد کے لیے جالی جو طریقے آگئے جو ان کو اصلی ثابت کریں گے وہ کون سے تو پلیز اترے سامنے آپ کے لئے شہد پڑھیں ہمیں بھی ذرا بتائیں پلیز ہاں جی سب سے پہلے تو ہم اصلی شہد کو نیکہ طریقہ بتاتے ہیں ٹھیک میرے پاس اصلی شہد ہے اوکے یہ میرے گھر سے آیا ہویا گاؤں سے اچھا اچھا اب یہ جو شہد ہیں یہ مختلف برینڈز کے میں نے ان کو چھپا دیا ہے ہم کسی کو اس طرح ملائن نہیں کر رہے ہیں ٹھیک لیکن یہ مختلف نمونے پڑے ہوئے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سا شہد میں لوں اور اس کو چیک کروں جو ڈاک کلر والا زیادہ ہے مجھے لگ رہا ہے وہ سچا ہوگا یہ والا بلکل 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 سب سے آخر بڑی بوتل میں ٹھیک مدیہ ایسے ہی کریتی ہوں گی اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے اس میں ہم نے جتنا شہد لینا ہے نا اتنا ہم نے پانی ڈالنا ہے اس میں اوکے اب آپ نے دیکھ لیا جتنا یہ شہد ہے اتنا ہی ہم نے یہ پانی ڈالنا ہے اس میں پانی ہے یہ تو بھٹی صاحب کی اب تقریباً شہد اور پانی برابر ہو گئے اوکے جی ٹھیک اچھ اس کے بعد یہ میرے پاس اس بیکر میں انگوری سرک ہے اوکے جی سنثیٹک سرکہ نہیں لینا انگوری سرکہ کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ کہیں گے ہم سیب کا لے لیں ہم فلانے کا لے لیں وہ نہیں لینا انگوری لینا ہے ٹھیک ہے کالر کی وجہ سے اب یہ انگوری سرکے نہیں نہیں انگوری سرکے میں جو ایسیٹک پیسنٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر موجود سٹارج کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے اوکے ٹھیک اب آپ نے اس میں ایک میلی لیٹر انگوری سرکہ ڈال دینا ہے ٹھیک ٹھیک ڈالنے کے بعد اس کو شیک کریں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے جتنا شہر تھا اتنا ہی پانی پہ ایک میلی لیٹر ہم نے اس میں انگوری سرکہ ڈال دیا ٹھیک ہے انگوری سرکہ ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ یاد رہے وہ شہر تھا جو مجھے سب سے اچھا لکھا ہے اچھی طرح شیک کرنا ویسے اہلائیں جیسے آپ اپنی دوائیاں پینے سے پہلے اہلاتے ہیں جی اگر آپ کوئی جی اس کے بعد آپ نے وہ شیک کر لیا اب آپ نے دوسرے میں یہ شہر لیا جی اوریجنل جو آپ کے گھر کا ہے گاؤں سے آئے وہ ہے خالص جی اور اتنا ہی پانی اتنا ہی پانی لے لینا جی اوکے جی اور اس کے اندر بھی ایک ایمل وہ ہاں جی مکسنگ کتنی پرفیکٹ ہے بھٹی صاحب اب یہ ہو گیا جی ٹھیک ہے اور یہ بڑا آسان ٹیسٹ ہے ہر کوئی گھار میں پرفارم کر سکتا ہے یہ درشی اکٹیوٹی بھی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھی اسی طرح شیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ والا ابھی آپ کو طریقہ پتا چال جائے گا اس کے علاوہ اس میں پھر جالی شاید پکڑنے کے جتنے جالی طریقے ہیں وہ سارے میرے ادھر یوٹیوب چینل پہ پڑے ہوئے ہیں محسن بھٹی کے نام سے سرچ کریں وہاں سے آپ کو یہ سارا کچھ مل جائے گا اچھا اب یہ ہلا دیا ہاں جی اوکے اب یہ یہاں پہ ہم نے اس کو آپ تھوڑا ویٹ کرنے دینا ہے اچھا کتنا اور اس دوران آپ کو میں جالی کوئی تین چار منٹ اوکے ابھی اس کے ریزرٹ واضح ہو جائے اچھا ہم دیکھتے ہیں جو ہم فریج میں بھی رکھتے ہیں ہم فریج میں بھی شہد مہنگا میں اتنا شہد خرید کے لے کر آتے ہیں تو نیچے ایک تیسی جم جاتی ہے تو وہ صحیح شہد ہوتا ہے یا اکلی شہد ہوتا ہے اور دوسرا کیا فریج میں رکھنا چاہیے یا نہیں جو سردیوں میں جم جاتا ہے نہیں نہیں جو شہد خالص ہوگا خالے شہد ایکسپائر نہیں ہوتا خالے شہد کی ایکسپائری تو ہزاروں سال ہے یعنی وہ ممیہ جو ہنود کی ہوئی ملی تھی ان کو بھی شہد میں پریزر کیا گیا تھا یعنی اگر آپ شہد کے اندر وہ ڈال دیں کوئی کیمیکل ڈال دیں اور اس کے بعد ممیوں کو لگا دیں یہ فارمولین جو ہم دودھ میں ڈال دے ہیں یہ کر کے لگا دی جائے تو اس کے بعد وہ ممیہ ہنود ہو جاتی ہیں پتہ جلے وہ ممیہ پاکستان آجائے ہیں تو ان کا بھی شہد بننا شروع ہو جائے جی اس کے بعد آگے آ جائیں تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو شہد ہوتا ہے اس کے اندر اگر ایک گوشت کا ٹکڑا ڈال دیں اور وہ کئی سال پڑھا رہے آپ خالے شہد میں سے وہ نکالیں گے تو گوشت بلکل اپنی اصل آلت میں ہوگا تو یہ شہد ایک پریزرویٹیو کا کام بھی کرتا ہے اچھا بظاہر سامنے سے دیکھنے میں یہ تو چلیں آپ نے ٹیسٹ کیا ابھی تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج آئیں گے لیکن سامنے سے دیکھنے میں مارکٹ میں ہم جاتے ہیں تو مارکٹ میں کس طرح سے دیکھیں بظاہر دیکھنے میں کہ دکانوں پر جو رکھا ہوتا ہے مارکٹ میں لوگ آپ کو یہ کہیں گے ہاں مارکٹ میں لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ دیکھئے اگر شہد کو ہم اس میں ڈالے نا پانی میں تو اس کی آپ کو دھار بنتی ہوئی نظر آئے گی یہ پانی میں مکس نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس ایک چوکلیٹ سیرپ ہے اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا اب آپ کو اس کی بھی دھار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل یہ گھما کے ہمیں ذرا بجواتیں ہم پی لیتے ہیں یہ نیچے بیٹھ بھی گیا اندر میں اندر مکس آہ اچھا اب یہ نیچے بیٹھ گیا مکس نہیں ہوا کیا اس کا مطلب ہی ہو گیا کہ یہ چوکلیٹ سیرپ شہد ہو گیا بلکل بھی نہیں اوکے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خالص ہونے کی نشانی اس کے مکس ہونا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گریوٹی زیادہ ہے اوکے جس کا ویٹ پانی سے زیادہ ہوگا اس ہیویر دن واتر وہ مکس نہیں ہوئے گا اچھا تو کیا شہد پانی سے ہیوی ہوتا ہے آپ اس میں پارہ ڈال دیں وہ مکس نہیں ہوئے گا جی پانی سے ہیوی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب کچھ لوگ یہ کریں گے کہ ایسے ٹیشو لیں گے اور ٹیشو لے کے اور یا اخبار لیں گے وہ کہتے ہیں آپ اخبار کے اوپر ڈالیں اور اگر اس میں شہد ٹریول کرتا ہے نیچے اس میں جذب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہد جو ہے نا وہ خالص ہے ٹھیک جب یہ غلط بات ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی اب اس کا بھی تعلق اسی بات سے ہی ہے کہ وہ جو شہد ہے وہ گڑھ ہے وہ اس میں اس میں ہونا ہی نہیں ہے اب یہ دیکھئے یہ اب نیچے ٹریول کرتا جائے گا ٹھیک یہ اس کے اندر ابزارب نہیں ہو رہا بلکل اوکی اس کا مطلب یہ بھی وہی شیرہ ہے جو کہ اگر اس شہد میں استعمال کرتے ہیں اوکی اب یہ دیکھیں اس کو بیک پہ آپ کو کوئی نشان نظر نہیں آرہا ٹھیک تو وہ کہیں گے کہ اخبار کے دوسری طرف اگر نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہد خالص ہے اوہ اور یہ غلط طریقہ ہے یہ جالی طریقہ جو جالی شہد بنانے والے جاتے ہیں اچھے شہد ہی کلر سے کچھ پتا چلائے جا سکتے ہیں کہ جناب یہ کلر ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کلر سے کوئی پتا نہیں چلتا نہیں نہیں کلر سے نہیں چلتا میں ایک چیز جانا چا رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم کسی سپر سٹور میں جاتے ہیں یا کسی بڑے سٹور میں جاتے ہیں اور جہاں پر بوتلیں رکھی ہوتی ہیں تو جب تک آپ گھر نہیں لے کے آ جاتے اور یہ ٹیسٹ نہیں کر لیتے آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کیسے ہوگا تو بظاہر دیکھنے سے کچھ نہیں پتا چل سکتا ہاں اب بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کیا ہوگا آپ کا ایک ہزار روپے کا نقصان ہو جائے گا دو ہزار کا ہو جائے گا ون ٹائم ہوگا نا آپ کو وہ برینڈ تو پتا چل جائے گا بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں پہ یہ پرفارم نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے بلکل بات سید اسی طرح وہ یہ کہیں گے جی اسی طرح وہ یہ کہیں گے کہ آپ اس کو جو ہے نا اس میں نوٹ ڈپ کریں ٹھیک ہے نوٹ ڈپ کر کے اسے آپ چیک کر لیں کہ نوٹ کو آگ لگتی ہے یا نہیں بھئی بار یہ ہے کہ جب تک تو اس کے اندر موجود معاشر ختم نہیں ہوئے گا اسے آگ نہیں لگے گی جیسے معاشر ختم ہوگا اسے آگ لگ جائے گی بلکل ٹھیک ہے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ سائنٹیفک نہیں ہے یہ لوگوں نے کچھے بنائے ہوئے ہیں میں نے اس پہ ڈال دی ہوئی ہے صحیح اچھا اور محسن صاحب یہ سوچیں جب آپ شیرہ والا شہر لوگوں میں دیکھتے ہیں لوگ تو ویسے بھی شگر کے پیشنٹس ہیں ان کو تا جی مور تو کوئی میٹھی چیز لینی سکتے تو چلیں مٹھاس کے طور پر ہم شہد لے لیتے ہیں لیکن یہ شہد تو ان کی ڈائیبیٹیز کو اور اگریویٹ کر دیتی ہے اور اب ہاں اس میں اب وہ یہ اس میں چونکہ کون سیرپ ہے گلوکوز سیرپ ہے اس میں ٹھیک ہے اب یہ گلوکوز سیرپ سے وہ بنا دیتے ہیں اس میں ایک اور نشانی وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کتے کو روٹی جو ہے وہ شہد میں ڈپ کر کے اپنے کتے کو ڈالیں تو کتا نہیں کھاتا یہ کہتے ہیں 찾아 اس کا مطلب ہاں وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک کہ اگر وہ کتا نہیں کھاتا تو اس کا مطلب جالی ہے کتا کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب نہیں اگر وہ کتے کو آپ ڈالتے ہیں تو وہ اگر کتا نہیں کھاتا تو آپ سمجھے کہ وہ جلی ہے ٹھیک ہے یہ یہ صحیح ٹیسٹ ہے سوری کہ وہ اصلی ہے جو کتا نہیں کھائے گا اب یہ ہے کہ ہم نے ہمارے گھار میں کتے ہیں گاؤں میں اور ہمارے پاس گاؤں میں اپنے باغ کا خالص شہد ہے ہم ہم اس میں روٹی ڈال کے کتوں کو کھلاتے ہیں اور وہ کتے آرام سے کھا لیتے ہیں وہ خالص شہد تو خالص ہے وہ تو ہم نے خود اتارا ہوا ہے یعنی کہ جو عرصے سے سنتے ہمارے تھے کہ کتا شہد نہیں کھاتا وہ غلط بات ہے اچھا آپ کی ٹیسٹ ریپورٹس آگئی ہوں گی جی جی آپ کی ریبورٹری میں ٹیسٹ ریپورٹس آگئی ہوں گی اب ٹیسٹ ریپورٹ پہ تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا بھی اس میں ریزلٹ آ رہا ہے ابھی آپ یہ دیکھ لیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ جو شہد ہے اس کے اوپر اگر آپ میرا کیمرہ دکھا سکتا آپ بہت گہری ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو ببلز نظر آ رہے ہیں اچھا دونوں میں نا ٹھیک ہے اور یہ تیزی سے ڈیفیوز ہو رہی ہے اوکے ٹھیک ہے اس میں سے آپ والا کونس ہے بھٹی سا اور آلٹی میٹلی جی یہ والا ہے اور یہ آلٹی میٹلی کم ہو کے اس طرح باریک لیئر آ جائے گی اصل پہ ٹھیک ہے چونکہ ہمارے یہاں جی اصل میں چونکہ ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم اس وقت تھوڑا ہے ٹھیک ہے تو اس میں چونکہ ٹائم زیادہ درکار ہوتا ہے جی جی تو یہ اس پہ وہ ابھی یہ کم ہوتی ہوتی اس کے برابر آ جائے گی میں نے ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ اپنے طور پہ کیا تھا تو یہ دیکھ لیجئے اچھا جو فیک ہے اس کے اوپر جھاد برقرار رہے گی اور جو اصلی جی اس کے اوپر برقرار رہے گی اور یہ جو تیہ ہے یہ اس کی ختم ہو کے ایک باریک رنگ کی صورت اختیار کر لے گی اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ وہ جو آپ نے ایک تو شہد بنانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں دینس جھاگ رہے گی اچھا ٹھیک ہے آپ نے بہت سے جالی طریقے بتایا لیکن آپ نے ہڑھرام مکھیوں کا تذکرہ کیا تھا لیکن شہد تو ان کے پیٹ سے ہو کے ہی جاتا ہوگا تو اس شہد کا اگر تجزیہ کریں گے تو اس کا ریزرٹ کیا آئے گا اس کا ریزرٹ یہ آئے گا کہ دیکھئے شہد کیوں ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس لیے فائدہ مند ہے کہ مکھیوں نے دور دراز ٹریول کرنا ہے انہوں نے کسی پھول پہ جانے ہیں کسی پھل پہ جانے ہیں کسی جڑی بوٹی پہ جانے ہیں وہاں سے رس لے کر آنا ہے وہاں سے رس لے کر آئے گا اور ان سارے پھلوں کی پھولوں کی جڑی بوٹیوں کی تاثیر اس شہد میں ہوگی اور اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی لیکن اگر وہ صرف اس گڑ پر جائیں گی اور اس میں گڑ کے مٹھاس ہی آئے گی تو وہ جو نیری شوہر ہوگی اس میں افادیت نہیں آئے گی بلکل دی صحیح کہہ رہے ہیں موسین بھٹی صاحب فود ایکسپورٹ صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور انہوں نے بڑے کمال طریقے سے ہم سے گھر میں ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بھول گئے ہیں بتا دیتے ہیں جو بھی شہد آپ لے کر آئیں شہد کو اسی کی کوانٹینی میں اتنا ہی پانی آپ ڈالیں اور اس کے بعد آپ ون امیلیٹیٹر نے کہا سکتے ہیں انگوری سرکہ انگوری سرکہ انگوری سرکہ اصل والا ہو اور اس کے اندر وہ ہوتا ہی ہے کہ ایسٹک ایسٹڈ جو ہوتا ہے اب وہ اس کو جناب اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے اور آخر میں یہ ہوگا اس کو شیک کر رہے ہیں اس کے بعد اگر اس کے پر جھاگ آ جائے تو وہ نکلی ہے اور اگر وہ آرام سے تقریباً پانچے منٹ کے بعد وہ آرام سے پورا سیٹل ڈاؤن ہو جائے کوئی جھاگ نہ ہے اور ایک رنگ رہ جائے تو وہ ہی صحیح ہے ہاں وہ صحیح ہے ہم بھی آدھے ایکسپرٹ بن گئے ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں